محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ذرا بھی اس لئے خوف ملٹیپلائی کر رہا ہے تجربے جو سامنے آتے ہیں ان سے وضرب خاتا جاتا ہے تو یہ تو ایک ایسا ڈیلیمہ ہے اس کے لئے سوائے اس کے اب چارہ نہیں رہا کہ نیک نصیحت جس کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے وہ شروع کر دی جائے اور من ٹو من اسوہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دائرہ پھیلانے کی کوشش کی جائے سنانچہ قرآن کریم نے آپ کے سوال کا جب ایسی بیماری پہنچ جائے اس حد کو اس کا جواب خود دے دیا ہے فرماتا ہے سبر نے یہ مضمون کھول دیا کہ اتنی محدود رہ گئی ہے وہ سوسائٹی جو برائیوں کے خلاف جہاد کرنے کی طاقت رکھتی ہے کہ ان پر بھی ظلم ہوں گے اور سبر کے بغیر چارہ نہیں مضمون یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس زمانے کے اگواہ حیراتے ہیں جو زمانہ بحیثیت مجموعی گھاٹے میں جا رہا ہوگا جب انسان اپنی کسرت اور اپنے علم اور اپنی فضیلت ظاہری فضیلت کے باوجود آخری سوزے میں گھاٹے میں ہوگا ایسا عام ہو جائے گا گھاٹا کے گویا ہم الانسان یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارا انسان گھاٹے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں سارے انسان نہیں کچھ استثناء بھی وہ استثناء یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں لیکن عمل صالح کو اپنے تک نہ رکھیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں بس کافی ہو گیا اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی جہاد کی ان کو عمل صالح کا تب ہی نتیجہ یہ نکلے گا یعنی اگلی آیت کا حصہ بتا رہا ہے وہ نصیت کریں کرتے چلے جائیں حق بات کی اور بالحقے میں دو معنی ہیں ایک ذریعہ اور ایک کیا کہیں دونوں باتیں اس میں آ جاتی ہیں مطلب یہ ہے حق بات کہیں اور حق طریق پر کہیں یعنی حق داخل کرنے کے لیے ناجائز طریق اختیار نہیں کرنا یہ نہیں کہنا کہ جب تک ہم ڈنڈا نہیں اٹھائیں گے تم حق نہیں آپ آسکتے اس لیے ہم زبدستی حق پر لے کے آئیں گے یہ بالحقے نہیں ہے کیونکہ بالحق کا مطلب ہے حق بات کہیں اور حق طریق سے کہیں مینز جسٹیفائی نہ کریں تمہارے غلط طریقے کو مقصد اعلی غلط مینز کو جسٹیفائی نہ کریں یہ مطلب ہے اور اگلا حصہ جب تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جانتا ہوں یہ بڑا مشکل طریق ہے نہاکی کمزور طریق نظر آتا ہے بدا ہے حق بات کہیں جائے اور حق طریق سے کہیں جائے مانے گا کون تو اس کے لیے صبر ضروری ہے صبر کا مطلب ہے کئی مطالب ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے مقابل پر دکھ دیا جائے گا اور اگر تم نصیحت کا اعادہ کر کے اٹھے ہو تو دکھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہو ورنہ خیالی دعویٰ ہے تمہارا اور یہاں بھی عصرہ نبوی ریفرنس ہے ہمارے لیے پہلے دن سے ہی وَتَوَاسَوْ بِلْحَقِ وَتَوَاسَوْ بِسَبْرِ کی تصویر بھی تھے تصویر بھی تھے اگلا بِسَبْر کا معنی یہ ہے کہ صبر کی بھی تلخین کریں وَتَوَاسَوْ بِسَبْرِ نہ صرف یہ کہ خود صبر کریں بلکہ صبر کی تلخین بھی کریں اگلوں کو کیونکہ جب تک اگلے بھی پیغامبر نہیں بنیں گے اور مددگار نہیں بن جائیں گے اس وقت تک یہ نظام پھیل نہیں سکتا صبر کے ساتھ کام لیں صبر کی تلخین کریں اور صبر کی ایک اور معنی ہے جو حضرت عدد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ صبر اصل صبر یہ ہے کہ جس نیکی کو تم پکڑ لو اس کو پکڑ کر بیٹھ رہو اور پھر ہاتھ سے نہ جانے لیں عارضی نیکیاں صبر نہیں ہیں وہ نیکیاں جو قائم رہ جاتی ہیں ذات کا وجود کا حصہ بن جاتی ہیں ان کو صبر کہتے ہیں تو یہ معنی بھی ہوگا کہ جب تم نیک باتوں کی نصیحت کرو گے تو مخالف سے مخالفانہ اتنی کوششیں ہوں گی کہ تمہیں نیکیوں سے اکھارنے کی کوشش کریں گے بجائے اس کے کہ تمہارے اصل کو قبول کریں تمہارے اندر جو حسن ہے وہ اس کو ضائل کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ ہوتا ہے مثلاً ایک آدمی کہتا ہے صبر کرو اور اچھی باتیں کرو آگر سے اس کو گالیاں پڑھنے لگ جاتی ہیں کچھ دیر وہ کہتا ہے بہت اچھا اس کے پر کہتا ہے اچھا تم بات آتے ہوگا یا میں بھی تم سے کرتا ہوں ایسی بات وہاں صبر کا دامنہ ہاتھ سے چھوٹ گیا تو وہ نیکی جس کی تعلیم دے رہا تھا وہ اس کے اندر سے غائب ہو گئی یعنی بعض دفعہ اکھڑنے والا خود اکھڑ جاتا ہے اگر وہ زیادہ طاقتور چیز ہو تو اس حقیقت کو مزے نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم نے کامل نصیحت فرمائی ہے فرمایا ہے صبر کے ساتھ پھر نیکیوں کو پکڑے رکھنا اور اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا کہ کہیں دوسروں کو ٹھیک کرتے کرتے آپ ہی اکھڑ جاؤ یہ ہے ہارے ہوئے زمانے کی باتیں جو اس وقت ہے ہمارا زمانہ اس لیے یہی طریق ہے اور بے سبری کا کوئی طریق ہی نہیں تو شورٹ کٹ اصلاح کے لیے شورٹ کٹ کا تصور نہت جالے ہاں میں اور صبر اس کے بھی نفی کر رہا تھا کہ اگر تم اصلاح کے دعوے دار ہو تو وہ تو صبر کے رستے سے ہوگی اور there is no short cut to reformation چنانچہ اگر یہ بات درست ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوے کو اس بات کو کنفرم کرنا چاہیے اور بالکل اسی کو کنفرم کرتا ہے کوئی اس لیے آپ نے شورٹ کٹ استعمال نہیں کیا صبر کے رستے پر جاری رہے اور اس کے نتیجے میں ایک انقلاب برپا ہونا شروع ہو گیا پھر اس انقلاب کا قرآن کریم میں ایک اور جگہ ذکر فرماتا ہے فرماتا ہے ادفا بلتی ہے آسن یعنی کیوں اس میں جہاد میں صبر کی ضرورت ہے کیا باتیں ہونے پیش آنے والی ہیں فرماتا ہے جب وہ مقابلہ کریں گے تمہارا جب تم دیکھ نصیحتیں کروگے ادفا بلتی ہے آسن تو یاد رکھنا مقابلے میں کبھی برا ہتھیار نہیں چوننا وہ اگر برائی کریں تو خسن پیش کرنا ہے ہر برائی کے نتیجے میں یہ کہنے کے بات فرماتا ہے اگر اس رستے پر چلوگے تو تم اداوتوں کو محبت میں بدل رہے ہوگے نہ کہ محبتوں کو اداوتوں میں بدل رہے ہوگے اور روز بروز کوئی نہ کوئی دشمن تم سے محبت کرنے لگ جائے گا یہ وہ رستہ ہے جو سچی اصلاح کا رستہ ہے یہ تو نہیں کہ جو پہلے دوست تھے وہ بھی متنفروں کو دور چلے جائیں گے یہ واقعہ یہ موجزہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر آتا ہے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ایک صحابی کسی مضمون پر دواہی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دور کسی نے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد ان سے پوچھا کہ ذرا بتائیں تو صحیح حضور اکرم کا حلیہ کیا تھا یہ بہت لوگوں میں عشق تھا اس بات تھا میں بیٹھ کے پوچھا کرتے تھے جنہوں نے خود دیکھا ہو آپ بتائیں آپ نے کیا دیکھا تو وہ رونے لگ گئے اتنا روئے کہ ان کی ہچکی بند گئی جب وہ خاموش ہوئے تو پوچھنے والے نے کہا میں نے کوئی ایسا سوال تو نہیں کیا تھا جس سے آپ کو دکھ پہنچے کیا بات ہے تو انہوں نے کہا نہیں تم نہیں جانتے میں کیوں روئے ہوں میری زندگی پہ دو ہی دور آئے ہیں ایک ایسا تھا کہ اتنی شدید نفرت تھی مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نفرت کی وجہ سے میں اس چیرے کو نہیں دیکھا کرتا اور پھر ایسی کائی پلٹی کہ محبت کے وفور کی وجہ سے میری نظریں نہیں اٹھا کرتی اور خدا کی قسم آج مجھ سے کوئی پوچھے کہ وہ چیرہ کیسا تھا تو میں نہیں بتا سکتا صحابی ہیں کئی سال سووت میں گزارے ہیں اور اس کو کہتے ہیں فَيْزَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَدَعْوَةُنْكَ اَنَّهُ وَلِيُّ نَمِيمُ جب تم صبر کے ساتھ بدیوں کا مقابلہ حسن سے کرتے چلے جاؤ گے تو لازم ان وہ انقلاب آئے گا جو انقلاب محمد مصطفیٰ ہے کہ ہر نفرت کو تم محبت سے بدل دوگی کتنا عظیم و شان نام ہے لیکن ساتھ ایک وارننگ بھی دے دی فرمایا وَمَا يُلَقْقَهَا إِلَّا اللَّذِينَ صَبَرُو بے صبروں کا یہ رستہ ہی نہیں ہے اگر تمہیں صبر نہیں ہے تو پھر تم یہ رستہ اختیاری نہ کرو تمہارے اور رستے ہیں اگر اصلاح کوئی شورٹ کٹ سے ہو سکتی ہو کوئی زبدستی ہو سکتی ہو تو یہ صبر کا کیا مطلب ہر جگہ صبر داخل ہو گیا فرمایا وَمَا يُلَقْقَهَا إِلَّا اللَّذِينَ صَبَرُو یہ صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو صبر کی صفت رکھتے ہیں اپنے اندر وَمَا يُلَقْقَهَا إِلَّا ذُو حَزِّنَ عظیم اور یہ نعمت عظمہ اس وجود کو حاصل ہے جس کو حضر عظیم ملا ہے یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضر عظیم کہتے ہیں سب سے بڑا حصہ تو صفات باری تعالی سے سب سے بڑا حصہ پانے والا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تو مختصر کر دیا بات کو فرمایا اب یہ لمبا مضمون کے صبر کیا ہے اور کیا تقاضے ہیں یہ تو لمبی باتیں ہیں ہم مختصر بات کر دیتے ہیں کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو تمہیں کئی غلطی نہیں لگی جو کچھ جس سیچویشن میں آپ نے کیا وہ کرتے چلے جاؤ اور وہ ہی صاف رستہ ہے تو وہ صبر کرستہ ہے ایسے رستہ ہے کہ جہاں آپ کے ساتھ جھولیوں میں پتھر مارنے والے نظر نہیں آتے یہ نظر نہیں آتا کہ آپ بائیکارٹ کر رہے ہوں شہروں کا یہ نظر نہیں آتا کہ آپ صحابہ کو تلقین کر رہے ہوں کہ فلان کی پیچھے پڑ جاؤ ان کو آگے لگا دو کچھ اور نظر آتا ہے لوگ یہ کر رہے ہیں مکہ والوں نے یہ کیا تو دوسری بستیوں میں جانا شروع کر دی دوسری بستیوں نے یہ کیا تو طائف چلے گئے اور طائف میں یہ نظارہ ہمیں نظارہ اللہ ذو حضر عظیم کا نقشہ کھینچتے ہیں نا سنت کا نقشہ ذو حضر عظیم کا نقشہ ہے وہ نقشہ یہ ہے کہ آپ طائف گئے اور وہاں کے سرداروں نے کہا کہ تمہیں جو روز ہمارے شہر میں آ کر ہمیں تبلیل کرتے ہو تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں اس طرح رخصت کیا جائے کہ تم پر پتھراؤ کر رہے ہوں لڑکے اور گھنڈے تمہیں ساتھ گالیاں بھی دیتے جا رہے ہیں انہوں نے آرگنائز کیا اور آن حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ودا اس شہر سے اس طرح ہوا کہ مسلسل پتھر برسائے جا رہے تھے اور گندی گالیاں دی جا رہے ہیں روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم کی کا اپنا خون بیرہا تھا اور جوتیوں کو بھر دیا اس خون میں اور اس فسلن کی وجہ سے آپ سے چلنا بھی مشکل ہو گیا لیکن ایک وقار کا پہار بنے ہوئے بلے صبر اور استقامت کے ساتھ آپ رخصت ہوئے چلتے رہے یہاں تک کہ ایک باویچہ تھا کسی کا اس کے کنارے اس کے سائے میں بیٹھ گئے اس وقت روایت آتی ہے جبکہ زخم تازہ تھے جبکہ دکھ حد سے زیادہ تھا بھی اس وقت خدا تعالی نے فرشتے بھیجے اور فرشتوں نے یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالی اتنا رضبناک ہے اس بستی کی حرکت سے کہ اگر آپ چاہیں آج تو خدا ان کو ہلاک کر دے گا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان دو پہاڑوں پر تسلط تھا ان فرشتوں کو جو خدا کی مکفی طاقتوں کو کنٹول کرنے والا جو نظام ہے اس کو ملائکت اللہ کہتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم ان پہاڑوں کو ملا دیں گے اور اس بستی کا نشان مٹ جائے گا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ہے وہ حیرت انگیز اس کو سبر کہتے ہیں جب دکھ تازہ ہوں تو پھر سبر کر اور جب بدی اسی وقت ظاہر ہوئی ہو پھر حسن دکھاؤ اس کو کہتے ہیں حسن دکھانا اور بدی کو فسن سے بدلنا آپ نے عز کی اکلم بھی عرض ہے بڑی زردنات اور کہا اللہ میں ہلاک کرنے کے لئے اتنی آیا ہدایت دے دیں میری تجھے اتنی آئے اور وہ بس ہی ہدایت پاگئی کرتا تو صرف انسانی کوشش کا دخل نہیں ہے ذو حضر عظیم نے ہمیں بتایا کہ اس کے بعد جب دکھے ہوئے دلوں سے دعائیں اٹھتی ہیں تو پھر عام دنیا کا قانون نہیں رہتا صرف ایک اوپر کا قانون قبضہ کر لیتا ہے پھر الہی فرشتے تبدیلیاں پیدا شروع کر دیتے ہیں اور موجزانہ طور پر واقعات ہوتے ہیں لیکن یہ موجزے ذو حضر عظیم کو دکھائی جاتے ہیں ایک آدمی جو خدا کی خاطر کچھ کرتا ہی نہیں وہ دنیا پر ہی راضی ہے اسی پر ہی کافی سمجھتا ہے اس کے لئے تو نہیں دکھائی جائیں گے تو سارا طائف پھر عاشق جانسار میں بدل گیا ہے یہ تاریخ بتا رہی ہے یہ کام کریں مشکل تو ہے اگر صبر ہے تو کریں